ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے جو مرتبہ اور مقام اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کیا ہے وہ کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے ظاہری جمال ہو یا باطنی کمال ہو ہر اعتبار سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مرتبہ اور فضیلت عطا کیا ہے کائنات کی کوئی دوسری مخلوق اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی ظاہری جمال کا عالم یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَحَازِ الْبَلِدِ الْأَمِينَ قسمِ انجیر کی قسمِ زیتون کی قسمِ وادیِ سینہ کی اور قسمِ حرمت والے شہر یعنی مکہ کی لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل حقیقت پر پیدا کیا ہے گویا کہ جو حسن و جمال انسان کو ہم نے عطا کیا ہے کائنات کی کوئی دوسری مخلوق اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی پھر اس انسان کو باطنی کمال دیا ہے اور باطنی کمال ایسے اس کو عطا کیے ہیں کہ اس کے اندر علم کی استعداد رکھی ہے عقل کا جہر اس کو عطا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ انسان ساری کائنات کا مخدوم اور ساری کائنات اس کی خادم نظر آتی ہے شمس و قمر اس کے خادم نظر آتے ہیں شجر و حجر اس کے خادم نظر آتے ہیں چریند پریند دریند اس کے خادم نظر آتے ہیں ساری کی ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا خادم اور یہ انسان سب کا مخدوم بن جاتا ہے پھر اردگرد کی اس قدر نعمت اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عطا کی کہیں ماکلوات و مشروبات کے دسترخان ہیں کہیں عہد اور اقتدار کی قوتیں ہیں کہیں اسکری و لشکری طاقتیں ہیں کہیں حسنوں جمال کی مورتیاں ہیں گوئے کہ اردگرد کی اس قدر نعمت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی چینج کرتے ہیں وَإِن تُعُدُّ نِمَتَ اللَّهِ لَحْتُوْسُوهَا اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے ہو گوئے کہ آسمانوں کے ستارے شمار ہو سکتے ہیں سہراؤں کے ذرے شمار ہو سکتے ہیں دریاؤں کے پانی کے قطرے شمار ہو سکتے ہیں قطروں میں دوڑنے والے جرسیم شمار ہو سکتے ہیں لیکن اگر کوئی چیز احاطہ شمار بنی آ سکتی تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں موسیقی 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 موسیقی